سر 1988 میں آپ انڈیا جاتے ہیں اور وہاں آپ نے ایک دفعہ بتایا کہ درمندر صاحب اس وقت آپ پاکستان میں تقریباً ستر سے ایسی ہزار معافضہ لے رہے تھے ایک فلم کا تو درمندر صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنا معافضہ لیتے ہیں تو آپ ان کو زندگی میں پہلے دعا جھوٹ بولتے ہیں کہ میں ڈائی لاکھ لیتا ہوں تو اس پہ درمندر صاحب ناصر پیڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک فلم کا سات لاکھ معافضہ دوں گا اور ہر فلم کے بعد ایک لاکھ بڑھاتا جاؤں گا سر انڈیا کے لیے آپ نے کون سی فلم بڑھاتا جاؤں گا اور یہ کہا تھا آپ میں فلمیں بناوں نہ بناوں آپ لکھتے جاؤں رہا سر گھاتک اور گھائل کی سٹوری کس نے لکھی ہے یہ دونوں فلم ناصر دیب کی ہے سر نام کی نہیں آتا آپ کا وہ دوری ایسا تھا نام نہیں آتا تھا اب اب آکر میں نے یہ پھر وہ دو فلمیں لکھی ہیں یہ اکبال ڈلوں کے لیے ایک لکھی ہے ریٹرن آر جیونن جات موڈ اور ایک کامیڈی فلم ہے اس کا نام رکھنا ہے تو اب انہوں نے میرا نام جو ہے میرے ساتھ ایگریمنٹ بھی کی ہے سب کچھ لیکن اب پھر وہ حالات ایسے انڈیا کے ساتھ ہو گئے پھر خاموشی ہو گئی وہ فلمیں وہی روک گئی سر گاتک اور گائل میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کسی پاکستانی لیے اس وقت تا نام نہیں دیتے تھے آپ کو پتا یہ اس دور تھا جس میں ندیم صاحب بھی بھاگ آئے تھے اور سنگیتہ کی بین کوئیتہ گئی تو وہ بھی بھاگ آئی تھی اور بھی کوئی گئے تو انہوں نے نکال دیا تھا کیونکہ ادھر ان کا ایک ایکٹروں کا وفت آیا تھا جس کو جماعت ایسلام نے کراچی اور اپر پر جہاز سے باہر بھی نہیں نکلنے دیا تھا وہ چار پانچ گھنٹے وہیں جہاز کے اندر ہی رہے ہیں آخر کا جہاز واپس ہو گیا تو اس کے بعد سب سے پہلی پیچھی وہاں کی پروڈوسر سوشل امپا تھی اس نے دھرمندر کی کی کہ آپ پاکستان سے جو فنکار آتے ہیں ان کو وش کرتے ہیں ناصر عدیب صاحب کہانے بھی لکھوا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ ہمارے ساتھ سلوک کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ نام نہیں آسے تمہیں کہ کوئی بار نہ آئے اللہ نے مجھے بہت نام دیا سر کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر ایک بیس سٹارٹ ہوئی کہ جی شان صاحب بڑے ایکٹر ہے میں شان صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں میرے خیال میں انڈیا میں ان کے لیول کا کوئی ایکٹر نہیں ہے لیکن آپ بتائیں کہ یہ جو ایک بیس سٹارٹ ہوئی کہ شان بڑا ایکٹر ہے یا سلطان رائی صاحب تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے بتانے سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کون ایکٹر بڑا ہے سلطان رائی یا شان دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں حصی میں جن کی اللہ تعالیٰ مثال پیدا نہیں کرتا سلطان رائی نور جہاں یہ دو ایسے فنکاریں جن کی اللہ تعالیٰ نے مثال پیدا نہیں کی اور ابھی پتن نہ جانے کتنے عرصہ تک ان کی مثال پیدا نہیں ہوگی جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میڈم نور جہاں گئی ان کی آواز گئی ہیرو ان کے پیچھے ہیرو نے ختم ہو گئی سلطان رائی گیا ہیرو ختم ہو گئی شان اگر شان بے پناہ شارٹس ہے لیکن اپنے سٹائل کا ہے یہ جو سٹائل وہاں چار رہا ہے مثال انڈیا میں چار رہا ہے سلمان خان کر رہا ہے شاہ رکھاں کر رہا ہے عمر خان کر رہا ہے یہ تین ایکٹر ہیں میں بڑے وہاں کے میں ان تینوں سے شان کو بڑا ایکٹر مانتا ہوں اس میں کوئی شاک والی پہ لیکن میں سلطان رائی سے زیادہ بڑا ایکٹر نہ میں نے دیکھا یہ سر یہ بعد میں بھی مانتا ہوں کہ وہاں پہ جو شارو خان ہے سلمان خان ہیں ان سے بڑے ایکٹر ہیں شان لیکن رائی صاحب کا مقابلہ ہے نا یہ ایسے ہی جیسے آج کی سنگر کو اٹھا کے آپ ارزا جہاں کو کہا دیں جی وہ نور جہاں سے اچھا گاتی ہے میں نہیں مانتا سارا دیکھیں سلطان رائی کو آپ اس انداز سے بھی ویلائز کریں نہ ایج تھی ہیرو والی نہ شکل تھی ہیرو والی دو چیزیں نہیں تھی یہ ہے نا اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کو میں عزت دوں میں عزت زلط میرے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں سے کہاں یہ بتائیں کہ شمی کپور صاحب جب آپ سے انڈیا میں ملے تو انہوں نے سلطان رائی صاحب کی ایکٹنگ میں جو ایک یونیک چیز بتائی آپ کو جو ان کی ابزرویشن تھی وہ کیا تھی وہی جو میں آپ کو پہلے بات بتائی جب اس نے کہا نا یہ وہ رائٹر ہے جس نے فلم میلہ لکھی صحیح اس کے بعد ہم بیٹھ گئے تو ہم گپے شفے مارتے رہے تو شمی کپور نے چانک میرے سے سوال کیا کہتا ہے ناصر عبیق صاحب آپ کے ہیرو سلطان رائی کے ساتھ دوستی ہے نا میں نے کہا جی بہت گاری دوستی ہے قریب سے جانتے ہیں میں نے کہا جی میں نے کہا مارا فیملی ٹرم ہے کہ اندھو ماشاء اللہ کہتا ہے اس میں ایک خوبی ایسی ہے جو دنیا کے کسی ایکٹر میں نہیں ہے آپ مجھے بتائیں وہ خوبی کونسی ہے میں چھپ کر کے سوچنا لگیا تو وہ کہتا ہے دیکھو میری بات سنو نا ہالی وڈ میں نا بالی وڈ میں نا لالی وڈ میں نا جاپان میں نا ہانگ کانگ میں نا سنگاپور میں دنیا میں یہاں بھی ایکٹر کوئی پیدا ہوا ہے خواہو تھیٹر کا ہو خواہو فلم کا ہو کسی میں وہ خوبی نہیں اس میں آئے اب میں بڑا سوٹرد آخر کار میں نے سوٹر کر میں نے کہا یہ خوبی نہیں میں نے یہ دیکھی ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے میں سے بائیس گھنٹے کام کرتا ہے اور فریش رہتا ہے کہتے ہیں اس قسم کے کھوتا ایکٹر تو ہمارے پاس بھی بہت ہے کھوتا ایکٹر؟ ہاں جا پھر میں سوٹر میں نے پھر بھگا میں نے کہا یہ ایک اس میں یہ خوبی ہے کہ ڈائریکٹر سے پہلے سیٹ پر آتا ہے وقت کا بہت بابان جائے کہتے ہیں یہ بھی بے شمار لوگوں میں یہاں خوبی ہیں میں نے کہا سر اس کے علاوہ تو مجھے پھر پتہ نہیں کہ اس میں اور کیا خوبی ہے کہتے ہیں اب جا کر کوئی اس کی فلم دیکھنا اور نہ دیکھنے تو ملے ہی دیکھ لینا ہر فلم دیکھ لینا دنیا کا واحد ایکٹر ہے کہ اگر سکرین پر ڈیڑھ سفے کا بھی ڈراما بولے گا تو آنکھ نہیں چپ کے کھا جبکہ دنیا سے بڑے سے بڑا ڈریکٹر پہلا جملہ بولنا ہے تو دوسرے جملہ پر اس کی آنکھ چپ گی جاتی ہے اور پھر واقع میں نے اپنی منفلے کے منائی تھی ڈاکور آئے اس میں اس کا ڈیڑھ سفے کا ڈراما تھا وہ میں نے چلا کر دیکھا اور میں حران لائے گا کہ واقع اس میں آپ نہیں چپ کی سر آپ کا یہ میں نے سنا تھا پھر میں نے بھی اس کو ٹرائے کیا میں بھی بڑا حران ہوں اتنی آہ کہ انڈیا میں کون سے ہی ہمارے جو آہ فلمی لوگ ہیں ان کے بارے میں وہاں کے ایکٹرز یا لوگ زیادہ پوٹ انڈیا میں جہاں تک فلم انڈسٹری والوں کو تعلق ہے تو اگر فلم انڈسٹری والے یہ سمجھتے ہیں تو صاحب دارے وہاں کی عوام کا بھی وہ یہ حال ہوگا سلطان رائی ایک عمر شریف دو منور ضریف تین ناصر عطیب چار اس کو علاوہ وہاں کے انڈسٹری کا آدمی کسی 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 کو شاید اور کو جانتا ہونا سناؤورنا اس طریقے سے نہیں جانتا کیونکہ درمیندر نے کہا تھا کہ جب کون کوئی آدمی لندن سے آتا اس وقت یہ بی سی آر کا دور تھا وہ میں اسے پوچھتا ہے دھن تمہارے نے کیا علم تو میں ایسے کہتا ہوں ساری دکانیں دھوڑنا ناصر دیوی جو بھی نئی فلم اس کی کیسے سار درمیندر صاحب سے آپ کی ملاقات بھی تو درمیندر صاحب سے کلو یہ بات آپ نے پوچھی کہ یہ جو آپ نے فلم بنائی ہے جینے نہیں دوں گا آپ کی فلم مولا جٹ کا کاپی تھی تو یہ انہوں نے کیوں بنائی اور آپ سے پوچھا گیا تھا سار اس بارے میں کہ آپ کی فلم بنا رہے ہیں اجازت نہیں کی تھی آپ میں نے پوچھا بھی نہیں انہوں نے ہاں کیونکہ وہ دھرم جی میرے ویسی عاشق تھے اور میری ہار فلم کی کیسے ٹون کے پاس آج بھی گھر میں موجود ہے تو انہوں نے وہ بنا لی اور میرے ساتھ انہوں نے سلوک اتنا اچھا کیا کہ میرے وہ ساری فلمیں بھی بنا لیں تو میں کبھی اتراز نہیں کروں گا کیونکہ میں نے ان کو جو فلم لکھ کر دینے میں نے کہا یہ فری ہے یہ آپ کے لیے پیسے آپ سے میں نے نہیں لینے انہوں نے جب ریٹ پوچھا تھا بڑی کوشش کی میں نے کہا یہ نہیں لینے میں نے سکرپ دے دیا جب دے دیا میرے ساتھ میری میسس بھی گئیوں تھی اور میرے ساتھ بچے بھی تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ جب آنے لگے رہے تو ایک لیے فافا مجھے دیا کہتا ہے بھائیے میں آپ کو نہیں دے رہا میں اپنی بہن کو دے رہا ہوں آپ کو آپ نے مجھے کانی فری دے دیا تو آپ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آگے میری بیگم نے اپنی پرس میں رکھ لیا جسے ہم جہاز میں بیٹھے اچھا اس نورال وہاں انہوں نے مجھے جس میں گیا گاڑی دی ہوئی تھی فلیٹ رہنوں کے قلیہ دیا ہوا تھا اور ہر دوسرے اس دنے پچیس ہزار روپیاں مجھے دے دینا شاپنگ کر لو یہ کر لو اور وہ میرے خواہ میں کوئی لاکھ ڈیڑھ لاکھ اس حساب سے بھی انہوں نے مجھے دیا تو وہ پھر جب ہم جہاز میں بیٹھے تو میں نے اپنی بیگم سے لفاوہ کھول کر دیکھو اس میں میرے خواہ میں کم از کم پچاس ہزار پیہ لگتا ہے مجھے جب میری بیگم نے دیکھا تو لوٹ سے ہزار ہزار کے اس میں تین لاکھ روپیاں تھا سر ہر انسان کو جرائم سے علاوہ کچیری میں ضرور جانا پڑتا ہے کوئی سیٹیفکیٹ بنانے یا کسی بھی سلسلے میں تو نائنٹی نائنٹی ون میں آپ کی فلم آئی کالے چور اس میں ایسا آپ نے ایک کوئی ڈیالاغ لکھا جس کی وجہ سے جوڈیشل سسٹم کا جو ٹائم ہے وہ اس میں چینج آگی وہ کیا ڈیالاغ کلم میں ایسی کیا طاقت ہے کہ وہ ایک سسٹم کو بھی چینج کر سکتا ہے بات یہ ہے کہ وہ آگے میں نے ایک بات کی تھی عصد عباد صاحب کے ایک تاریخ ہوتی ہے اور ایک تاریخ ہوتی ہے اب میں تاریخ نہ بتاتا ہوں تو اس میں میری تاریخ نکل آتی ہے لیکن وہ تاریخ بتانا ضروری ہے وہ آپ سے ایک سوال ہے میرا آپ میرے سے اتنے سوال کی ایک سوال میرا ہے میں آپ سے کروں گا تھی اچھا میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے فارٹی سیمن میں پاکستان فلم انڈسٹری آزاد ہوئی ہے فارٹی سیمن سے لے کر سیمنٹی فائیو تک میری فلم سے ریلیز سے پہلے جب کوئی مجھے ایسی فلم آپ بتا سکتے ہیں جس فلم نے پوری ٹریڈ کو سسٹم الٹا دیا نہیں سر کوئی یہ آزاز اللہ نے مجھے دیا ویشی جٹ ویشی جٹ سے ٹھیک ہے اب میرا دوسرا سوال آپ سے کوئی مجھے ایسی فلم آپ دکھا دیں پاکستان فلم انڈسٹری میں بڑی بڑی بہترین فلمیں بنیں سپریٹ بنیں شاکار فلمیں بنیں ہی رانجہ بنیں اپنے کرتار سنگھ بنیں پتن بنیں انتظار بنیں بے شمار قابل ذکر فلمیں ٹھیک ہے کسی فلم ایسی کا نام بتائیں جس فلم کے بعد اس پر دوبارہ فلمیں بنیں نہیں سر یہ عزاز بھی اللہ نے مجھے دیا مولا جٹ مولا جٹ سے مولا جٹ بنیں پھر روشن جٹ بنیں پھر جٹل لندن بنیں پھر زدی جٹ بنیں پھر لیجی ڈاب مولا جٹ اور لیجی ڈاب مولا جٹ کے بعد آگے کیا کیا بنتا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے تیسے سوال میرا آپ سے ہے کسی بھی رائٹر کی پاکستان کے اندر کوئی ایسی فلم دکھا ہے جو فلم لگی ہو اور اس فلم نے پوری سوسائٹی کے کسی سسٹم کو ختم کر دیا یہ آدم یہ آدم ہیرہ منڈی ختم ہوگی آج وہاں صرف جوتھیوں کی دکان میں کسی رائٹر کی ایسی فلم بنا دے کہ جس فلم کو دیکھنے کے بعد کانون بدلا ہو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کلم میں کتری پاکت ہے صرف وہ تھی کالے چور وہ کلم جو آپ نے جرم چمی کنٹے تے انسا پٹ کرتے اچھا یہ تا وہ جملا جس پہ وہ جس سے یہ پھر نائنٹی ون میں پھر ایک ڈیوٹی مجھسٹریڈ لگایا گیا چو چوبیس گھنٹے آپ کو ریلیف دیتا ہے ورنہ اگلے دن دو بجے ہوتا تھا لوگ اکثر کیا کرتے تھے ہفتے کو قبضہ کر لیتے تھے اتوار وارے دن تک وہ بلدنگوں پر کھڑی کار لیتے تھے کچھ جتری دیر تک عدالت میں جاتے تھے ہفتے ہیں یہ تو سر آپ کا پوری قوم پیسان ہے تو یہ چار وہ کریٹر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیئے جو کسی ریٹر کے پاس نہیں ہے ساڑھے پانچ بج تک بھی وہ ٹائمنگ بھی ہو گئے کچائری کی اور پھر پنجابی صحبان کو میرا ایک پانچمہ کریٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ جب میں ریٹر بننا تو میرا تعرف کروایا تھا حسن عسکی صاحب نے ویشی جٹ ہٹ ہو گئی تھی نادیم بیک صاحب سے شنی مارا کے کمرے میں کہ یہ میرے ریٹر ہیں جنہوں نے ویشی جٹ لکھی ناصر دیں تو انہوں نے یوں دیکھا اور انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ بیٹا تم نے بہت اچھا کیا انہوں نے دوسرے طرف پھیر دیا کہ اس وقت پنجابی فلم کا اور پنجابی فلم کے ایکٹر کا اور فنکار کا وہ مقام تھا جو آج پشتو فلموں کا مصلا پشتو فلم کی کوئی ایرو ان ہو وہ اتنے لوگ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے اور انہوں نے کہ یہ مقام تھا پنجابی زبان سیونٹی فائب میں فلمیں ریلیز ہوئی تھی ایٹی ٹو اس میں سیونٹی نائن فلمیں اردو فلمیں اور تین فلمیں پنجابی تھی ایک میری تھی ایک ایمجی رانہ صاحب کی تھی ایک اصل ایرانی صاحب کی تھی ایک چار تھی ایک کیفی صاحب کی تھی بٹی پکچر کی آب آئین سیونٹی نائنٹی سکس میری آخری فلم سخیب بادشاہ ریلیز ہوئی سلطان رائح صاحب کے ساتھ اس سال فلمیں ریلیز ہوئیں ایک سو چوبیس اس میں ایک سو انیس فلمیں جو تھی وہ پنجابی تھی اور پانچ فلمیں اردو تھی اور اس کے بعد آج تک پنجابی فلم ہی بنتی رہی انڈیسٹر میں بہران آیا لاہور میں کوئی اردو فلم شروع ہوئی پنجابی ضرور بن رہی اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ جب بھی یہاں انڈسٹری کا ریوائیول ہوگا لاہور سے ہوگا اور پنجابی فلم سے ہوگا سر آپ نے ایک سٹیج ڈراما ایک تھیٹر کے لیے لکھا جنم جنم کی مہلی چادر اس کا سر کیا ریکارڈ ہے اور تھیٹر کی دنیا میں اس کو کیسے یاد کیا جاتا ہے سر وہ اس کا یہ ریکارڈ ہے جو آج تک کسی کا ریکارڈ نہیں ہے ایک ہزار سے زیادہ شو چلے اس کے وہ واہل ڈراما جس نے ٹریول بھی کیا مثلا یہاں سے پنڈی بھی گیا ہیدرباد بھی گیا ابھی بھی دوبارہ بھی لگ رہا ہے تو وہ کہتا ہوں کہ اللہ کی ایسی رحمت ہے جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا سر سٹوڈیو جاتا ہوں تو ہر بندہ سلطان رئی صاحب کو بہت یاد کرتا ہے ایونکہ سٹوڈیو کی دیواریں بھی ایسے لگتا ہے ان کو یاد کر رہی ہیں تو سلطان رئی صاحب میں ایسی کیا خاص بات تھی سر کہ آج ہر بندہ ان کو یاد کرتا ہے اس میں دو ہی باتیں تھیں جس کی وجہ سے لوگ انہیں یاد کرتے ہیں پہلی بات یہ تھی کہ وہ غریبوں کا دوست بہت تھا اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے جب بھی تلاش کرو غریبوں میں تلاش کرو وہ واحد آدمی ہے جس کی دوستی غریبوں کے لئے تھی وہ واحد آدمی تھا جو کسی بھی آدمی کو پریشان دیکھتا تھا تو آج خود اس کو پیسے دے رہتا تھا مانگے بغیر اور تیسری اس میں جو دوسری جو اس میں اعلیٰ تریر خوبی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اتنا بڑا فرنکار تھا لیکن اس نے کبھی احساس نہیں دویا کہ میں اتنا بڑا فرنکار چاہیے بہت ہی پیار کرنے والے کیا بات؟ سر نائنٹی نائنٹی سکس ایک دکھی سا سوال ہے کہ آپ کو کیسے سلطان رائے صاحب کے انتقال کی خبر ملی اور آپ کی کیا؟ میرے سے تو عاشق شہدری صاحب نے سوال کیا تھا کہ مائک آگے کر کے کہ رائے صاحب قتل ہو گئے آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ صرف رائے صاحب قتل ہو گئے وہ گولی جسے سلطان رائے قتل ہو اسے سترہ آدم اس کے ساتھ اور قتل ہو گئے کہتا جی وہ کون؟ میں ان کے جی نمبر ایک ناصر عدی نمبر دو یونس ملک نمبر تین سودھی بٹ نمبر چار پرویز رانہ نمبر پانچ سنگیتہ دہود بٹ شاہد رانہ مصفہ قریشی چیکوری انجمن الیاس کاشمیری اظہار قاضی میں نے کہا یہ سب قتل ہو گئے آج آپ کو میری بات بھی یقین نہیں آگا ایک دن اس کھندر میں میں آپ کو یہ زندہ لاشے دکھاؤں گا تو آج آپ جائیں آپ کو زندہ لاشے کچھ تو خیر چلیں گے کچھ آج بھی نظر آئیں گے سر اگر آپ کی فلم انڈسٹری میں جو آپ کی سٹرگل کا ٹائم ہے اس کو بھی ملا لیں تو پورے پچاس سال بعد 2019 میں آپ کو پرائیڈ آف پرفارمس ملا کیا فیلنگز ہیں میرے سے لوگ اکثر پوچھتے تھے کہ آپ کو کیوں نہیں ملا پرائیڈ آف پرفارمس میرے سے بعد آنے والے جنر لوگوں کو مل گیا شان کو مل گیا میرا کو بھی مل گیا پتنی کس کو مل گیا تو میں نے ان سے میں ایک سے ہی بات کہتا تھا میں کہتا ہوں میرا پختہ ایمان ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے پاس ہے فیصلہ آسمان پر ہوتا ہے زمین پر صرف اتنا صبر کہاں سے سرلا ہے تو میں نے کبھی شکایت نہیں کی کسی حکومت سے کبھی شکایت نہیں کی عمل ہمین پر ہوتا ہے جب میرا اللہ کو منظور ہوگا مجھے مل جائے گا اور جب اللہ کو منظور ہے نہ کوئی سفارش کی نہ کوئی کسی کر اللہ نے دے دیا یہ بتائیں کہ آپ اتنے بڑے لکھک ہیں تو آپ نے بتایا کہ جب آپ کو معاوضہ لینا پڑتا تھا تو اکثر بتانا پڑتا تھا میں نے بیٹے کی فیز دینی ہے یا کوئی بیمار ہے تو سر آپ کا یہ حال تھا تو پھر جو ایکسٹرا جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا کیا حال تھا اور یہ فلم انڈسٹری کو کوئی بدواہ تو نہیں لگ گئی یہ دو بجو سے انڈسٹری برباد ہوئی ایک نسل چلتی ہے ماں سے جب ماں ختم ہو جائیں گی تو نسل ختم ہو جائیں گی رائٹر ماں تھا یہ کیا کرتے تھے پرڈوسر کے انڈیا کے کوئی فلم لے کے کسی رائٹر کو بلانا یا ترجمہ کر دے داس ہزار پید میں ترجمہ کروا لینا انہوں نے کون انہیں پیسے دے ہوئے ناڑے نخرے چکے ناڑے ویٹ کروا ہے یہ کرو ختم کر دیا تو میں ریاض شاید صاحب کا ایک جملہ ساری زندگی نہیں بول سکتا جملہ ان کا جو ہے وہ مجھے اپنے سارے جملوں سے بھاری لگتا ہے ان سے کس نے سوال کیا تھا کہ پاکستان میں ہندوستان جیسی بڑی فلمیں اور بہترین فلمیں کیسے بنے گی تو ان کا جواب تھا جب چہروں سے زیادہ ذہنوں کی قیمت ہو گئی وہ نہیں رہی یہاں چہروں کی قیمت رہی ایک یہ وجہ تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ پرڈوسر نے کام کروانے کے بعد پیسہ گر دیا ہے ہر فنکار کو تو احسان سمجھ کر دی اور اگر وقت کے ہیرو کو دیا ہے سلطان رائے جیسے یا انجمن یا اس کو تو مجبوری میں دیا ہے خوشی سے نہیں دیا کہ یار انہوں نے کام کیا ہمارے ساتھ یار انہوں نے فلم اس ریٹر نے فلم لکھی میں نے ہر ایک کو یہ کہتے سنا اور یار ٹیکس آگیا میں پیسے دے مثلا اگر کو بڑا ہیرو تو انہوں نے ٹیکس دب آنے بناتا ہے ہیرو نے تو انہوں نے کہا میں کہا ڈیل ہے نہیں یہاں فنکار ہے مثلا میں تو میں کہا میں بچے نہیں فیسر دے نہیں کس نے کہا بل دے نا کس نے کس نے کس نے کس نے کس نے جیسے 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 کہاں سنجھی میرے کارتراشن بھی نہیں گا تو یہ لوگ تھے بدواء لگی بدواء لگ لیکی آپ کی جو آپ کی فلمیں لگ رہی ہیں ویسے جد شہر خان ساری اس کے ساتھ اردو فلمیں بھی اٹھ ہوئی ہیں دل لگی آئینا مس سنگاپور مس کولمبو کاتل کی تلاش سارا کچھ تو پھر سارے ایک اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ گھنڈاسا جو ہے وہ اردو فلم انڈسٹری کو کھا گیا ہے یا مولا جٹ اردو انڈسٹری کو کھا گیا ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں سے دیکھیں جی اگر میرا گھنڈاسا اردو فلم کو کھا گیا ہے تو اس میں میرا کریڈٹ ہے میں تو یہ نہیں سمتا کہ یہ کوئی برائی کے بات ہے میں تو جس دن ابیق صاحب نے میرے ساتھ بات نہیں کی دی تعرف کروانے کے بعد اس دن اللہ سے ایک دعا بھی کی تھی اور عظم بھی کیا تھا کہ میں پنجابی زبان کو اور پنجابی فلم کو کوشش کروں گا اس مقام پر لے آؤں کہ یہ نمبر ون فنکار کاؤنٹ ہو تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ وقت آیا محید مراجعہ سے ایکٹر نے کام کیا پنجابی فلم میں محمد علی نے کام کیا شبنم نے کام کیا بیابرہ شریف نے کام کیا رانی نے کام کیا ندیم صاحب نے کام کیا ہر ایکٹر نے پنجابی فلم میں پھر کام کیا تو ایک لاول پہ آگئے یہ میری محنت تھی یا میری قسمت تھی بلکہ نہ محنت تھی نہ قسمت تھی یا اللہ کی رحمت تھی میرا عظم ضرور تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا گنڈاسہ اردو فلموں کو کھا گیا میں نے اردو ریکٹروں کو روکا دونے تھا وہ اردو کی ایسی فلم بناتے جو میرے گنڈاسے کو کھا جاتے ہاں ایسا ان کی بھی فلمیں اٹھو رہی تھیں لیکن یہ ویسے قاتل کے تلاش میں میں نے دس فلمیں اردو کے دس کے دس سپر ٹریک قاتل کے تلاش میری فلم تھی انسانیت کے دشمن میری فلم تھی خطروں کے کھلارے میری فلم تھی سر ابھی آپ کی ایک فلم آ رہی ہے لیجنڈ آف مولا چٹ فواد خان اور حمزہ آباسی نئی کاسٹ اور بڑا خوبصورت اس کا پرومو میں نے دیکھا ہے تو سر آپ کی فلمیں آئیں سیونٹی فائف میں ویشی جٹ پھر اس کے بعد سیونٹی نائن میں مولا جٹ اور پھر ایٹی وان میں جٹ ان لندن اور پھر نائنٹی تری میں روشن جٹ سارے سیکویل ہیں اس کے تو سر آپ کا یہ پچاس سال کا تجربہ کیا کہتا ہے یہ فلم کیسی ہوگی کتنی سکسیس لے گا مجھے اتنا پتا ہے کہ لوگ کتنا اسے لائک کرتے ہیں یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے یہ وقت بتائے گا لیکن مولا جٹ کو بیالیس چالی پچاس سال ہو گئے لگے ہوئے ان پچاس سالوں میں جتنے لوگوں نے مولا جٹ پچاس سالوں میں دیکھی ہے اس سے زیادہ لوگ پانچ افتوں میں اس فلم کو دیکھیں گے جو ریلیز کیوں میں ہو رہی ہے ریلیز دیو ٹو کرونا ورنہ پچھلی چھوٹی پر وہ کنفرم تھی اس کو کیونکہ میں نے اس کے بارے میں بلال اشارک پہی تھی میں نے کہا اگر یہ فلم سو کروڑ سے زیادہ بزرس نہیں کرتی تو یہ فلم فیل ہے میرے احساب سے سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا جسٹ ایک فون کا حال پہ یہ احسان نہیں کیا میں سب کو یہ مشورہ بھی دوں گا اور رائے بھی دوں گا کہ کسی بھی انسان کو جب وہ آپ سے ملتا ہے اس سے چھوٹا ہو کر ملیں اس سے بڑا ہو کر نہ ملیں اس لیے آپ کی عظمتہ اور یہی اللہ کو پسند ہے کون کسی کے پیچھے آتا ہے کون کسی کو فون کرتا ہے یہ اللہ بیالتا کسی انسان کے دل میں یا اس آدمی کے پاس چلے یا اس آدمی کا انٹریویو لے لو یا اس آدمی کو سائن کر لو تو آپ تو اللہ کی طرف سے ہیں میرے پاس آپ کتنے چھوٹے ہیں کتنے بڑے یہ وہ جانتا ہے میں کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں محسوس کیا کہ جس آدمی سے میں بات کروں یہ میرے سے چھوٹا ہے میں اسے کہتا ہوں نہیں تم پہتک خوش ہوئی اللہ کو عزت دے بیالتا ہے موسیقی